موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبی کا تہدل سے استقبال ہے پروگرام روبرو میں آج ایک بار پھر ہم آپ کی اختمت میں حاضر ہیں آپ کے اپنی سوالات لے کر آج کا جو سوال ہے وہ سوال ڈیپوزٹ سے متعلق ہے اس سے متعلق کئی اہم باتیں ہیں آئیے ہم پہلے شیخ کا استقبال کرتے ہیں اس کے بعد یہ سوال ہم شیخ کی قدمت میں رکھتے ہیں شیخ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں الحمدللہ آپ نے وقت دیا جو آج جاننا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جب روم کسی کو رینڈ پر دینا ہو کرائے پر تو جو ڈیپوزٹ لیا جاتا ہے یہ ڈیپوزٹ ہے کیا کس نام سے اس کو جانا جائے دیکھیں ڈیپوزٹ تو میں سمجھتا ہوں ہم سب سے ادھا اسی مومبئی میں اس کا چلانے دلی وغیرہ میں تو اتنا نہیں ہے بہت کم ہے پورے ملک میں تو ہے بھی نہیں ہے لیکن جہاں بھی اس کا رواج ہے اس کے پیچھے جو اصل چیز سامنے رکھی آتی وہ یہ کہ جو قرائدار ہے وہ اگر گھر میں کچھ گڑھ بڑی کرے گا کچھ نقصان کرے گا یا دو تین مہینہ قرائے روک لے گا بھاگ جائے نہ دے تو یہاں سے ہم اس کو ریکاور کر سکتے ہیں یعنی سیو کے لیے وہ پیسہ ہاں اپنی سیکورٹی کے لیے وہ لیا جاتا ہے یہ نام جو ہے بیان کرنے کے لیے ہے باقی اس میں الگ الگ نیتوں سے الگ الگ چیز بھی یہ بن جاتی حقیقت کے تبارے سے لیکن نام جو دیتے ہیں ڈیپوزٹ کا یہی دکھاوا ہوتا ہے یہی کہنا ہوتا ہے تو یہ ڈیپوزٹ کتنا لے سکتے ہیں اگر واقعی مقصد یہی ہے جو کہا جاتا ہے تو اتنا لے سکتا ہے جتنا اس کو خطرہ ہو گھر میں کیا پورا گھر گرا کے تو نہیں جا گا بیلڈوزٹ چلا کے کچھ لائٹ ویٹ توڑ دیا تو اسی صاحب سے تھوڑا بہت امان ٹاب لے سکتے ہیں اس سے زیادہ لینے کا تو کوئی جواز نہیں انہیں جتنا نقصان کا خطرہ ہو آدمی کو اتنا لینا چاہیے ہمارے ہم تو بہت زیادہ لیا جاتا ہے یہ اصل میں ظلم کی ایک شکل ہے استحصال کی ایک شکل ہے کہ سامنے والے کی مجبوری سے فائدہ اٹھا ہے اسلام نے تو یہ سکھا ہے ایک دوسرے کا تاؤن کرنا لیکن ہم نے مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کیا ہے یہ شاید شروع میں جب یہ سسٹم کسی نے شروع کیا ہوگا تو شاید اس کا مقصد یہ ہی رہا ہوگا اپنی سیکورٹی کے لئے کچھ لینا لیکن بعد میں لوگوں نے اس کو غلط استعمال کرنا شروع کیا اور سامنے والے کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کیا اگر مقصد یہی ہے تو کیا اس پیسے کو ہم یوز کر سکتے ہیں جیسے کسی نے روم کرائے پہ کسی کو دیا اب اس نے ڈیپوزٹ لیا تو اگر سیفٹی کے لئے اس نے لیا ہے تو کیا وہ یوز کر سکتا ہے کسی قیمت پہ استعمال نہیں کر سکتا اگر وہ یہ بول کے لیتا ہے کہ میں ڈیپوزٹ کے طور پر لیتا ہوں اور پوچھا جائے کیوں بھئی بتاتا ہے ہمارا کوئی نفصان ہو کوئی خطرہ ہو اس کے تحت اگر وہ لیتا ہے تو کسی بھی صورت میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا اچھا یہاں پر ایک اور چیز جو ذہن میں آگئی جو قرائے دار ہے مالک مکان تو اس پر اعتماد نہیں کرتا ہے ڈیپوزٹ کے نام سے پیسہ لینا جاتا ہے اور جب اس سے قرائے لینا ہوتا ہے تو اس کا کوئی ریکارڈ نہیں کوئی سلپ نہیں کوئی ثبوت نہیں کبھی بھی اکیلے کسی گلی میں لے لیا قرائے اب بعد میں مکر سکتا اور کئی لوگ مکر بھی گئے کراہے لے کے لوگ مکر جاتے ہیں تو کراہے دار لوگوں کو بھی تھوڑا سا خوشیہ رہنا چاہیے دیکھنا چاہیے جب یہ آپ پر اعتماد نہیں کر رہا تو آپ اس پر کیا اعتماد کریں تو یا تو کراہے اس کے ایک آنڈ میں ٹرانسفر کرنا چاہیے یا جب بھی کراہے دیں تو باقعدہ اس سے رسیل لینا چاہیے یہ بات تو واقعش ایک اہم ہے کہ جو ڈیپوزٹ ہے وہ اصل سیفٹی ہی کے لیے کہ بھئی کوئی نقصان ہو تو اس کی بھرپائی اس سے ہو جائے لیکن اس نے آج دوسرا رخ اختیار کر لیا ہے اتنا زیادہ ڈیپوزٹ لیا جاتا ہے باقعدہ کاروبار بھی کیا جاتا ہے تو یہ تو ظلم ہے یہ ظلم ہے استحصال ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے ایک آدمی کی مجبوری کا آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں ڈیپوزٹ آپ لے رہے ہیں بلا وجہ اس پر ایک بوجھ ڈال لیں وہ آپ کا روم استعمال کر رہا ہم اس کو یہ کہیں بھائی آپ ہمیں دو لاکھ روپیہ دے دیجئے مجھے ضرورت وہ نہیں دے گا دے بھی نہیں سکتا ہے مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا لیکن وہ ڈیپوزٹ کے نام پر بھائی اس کے بگر آپ کو روم نہیں ملے گا اور یہ چلن اتنا عام ہو گیا ہے وہ کرزہ لے کر مطبع جیسے تیسے اس کو انتظام کر کے دینا پڑتا ہے دینا پڑتا ہے وہ اتنا لینے کا مجاز ہے جتنا اس کو خطرہ ہے اس سے زیادہ کم سے کم ایک مسلمان کے لئے تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھائے تو کیسے کیسے اصلاح ہو سکتی ہے اصل میں دیکھئے ڈیپوزٹ تو چھوٹی چیز ہے مال کا مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ انسان کا نفس جو ہے مال کے بارے میں بہت زیادہ منمانی کرتا ہے اب اس میں کوئی تفریق نہیں ہے جتنے بھی لوگ ہیں عالم ہو گئر عالم ہو نیک ہو متقی ہو پریزگار ہو نمازی ہو ہاجی ہو سب مال کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں سے اکثر لوگ استقامت کھو بیٹھتے ہیں اکثریت آپ ڈیپوزٹ کی بات کرتے ہیں ویراست کا جو مسئلہ ہے وہ متفقہ کلے مسئلہ ہے کہ باپ مر گیا تو اس کی جادات میں جس طرح سے بیٹی کا حصہ ہے بیٹی کا حصہ دونوں کا ہے لیکن بیٹیوں کو نہیں دیا جاتا ہے تو ایک مسئلہ جو متفقہ کلے ہے وہ سر عام جو ہے اس میں دھاندلی ہو رہی ہے لوگ اس کو کھایا جا رہے ہیں کوئی بولنا نہیں تو ڈیپوزٹ تو اس کے مقابل میں چھوٹی چیز ہے جو معاشرہ اس حد تک بگڑ گیا ہے کہ اپنی ماں اور اپنی بہن کا حصہ کھا کے بیٹھا ہے اور وہ حج کر رہا ہے بہت بڑا امام ہے مدرس ہے کیا کچھ نہیں ہے وہ ہر سال حج کر کے آ رہا ہے اتنا سب کچھ کر رہا ہے اور ماں بہن کا کھا کے بیٹھا ہے تو وہ آدمی ڈیپوزٹ لے رہا ہے تو کوئی تحجیب کی بات نہیں اللہ سب کو ہدایت ہے رزاک اللہ خیر شکر بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے ڈیپوزٹ سے متعلق کیا ہے ہم مفید باتیں ہمارے سامنے رکھیں اصل میں یہ سیفٹی کے لیے لیا جاتا ہے کہ گھر میں کوئی نقصان ہو یا وہ بھاگ گیا کرائے نہیں دیا تو اس سے بھرپائی ہو جائے تو جتنا نقصان کا خطرہ ہو آدمی کو اتنا ہی لینا چاہیے اور یہ امانت ہے اس میں خرد برد کرنا یا اس کا استعمال کرنا بگریجازت کا یہ درست نہیں ہے اور جو ہمارے یہاں یہ چلن ہے کہ اتنا زیادہ ڈیپوزٹ لیا جاتا ہے دراصل یہ ظلم ہے شیخ نے یہ بات ہمارے سامنے رکھے کہ یہ اعتبار سے اور حقیقت ہم جانتے ہیں کہ آدمی اگر تین لاک دو لاک کسی سے مانگے وہ نہیں دے سکتا اس کے پاس نہیں ہوتا ہے یا وہ دینا نہیں چاہے گا لیکن ڈیپوزٹ کے نام پر آدمی کو دینا پڑتا ہے کیونکہ وہ مجبور ہوتا ہے تو یہ ظلم ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے جتنا آپ کو خطرہ ہے یہ نقصان ہونے کا آپ اتنا لیں اور وہ امانت ہے اس کو آپ سیو رکھیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ یہ باتیں آپ کو بہت پسندہ رہی ہوں گی آپ سبھی کا ہم سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں